ہاں اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے علی جتنی کسیں دی بھی جاگر بھی خواہ میں نوں ہاں چکے کہنا پہ گا علی ور کا زمانے تھے کوئی پیر بھی خواہ میں نوں علی ور کا زمانے تھے کوئی پیر بھی خواہ میں نوں اے داحت یدلائے چہرہ مجھلائے اے دی صورت جئی کوئی تصویر بھی خواہ میں نوں آخری بری سارے کہہ دے ہو علی ور کا زمانے تھے کوئی پیر بھی خواہ میں نوں پنجھ نہ رہے پنجھ دنی سوال اکھنا رہے حضرات ایک بات یاد رکھو شیعوں نے اہل سنت کے علماء کو بدنام کرنے کا یطریقہ اپنا ہے ہوا ہے اہل سنت میں کوئی بھی حضرت عبی کا دشمن نہیں ہے مخالف نہیں ہے سارے اہل سنت ون ٹو آل سب حضرت عبی کو مانتے ہیں یہ نعرہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم دل و جان سے مولا عبی کو اپنا آقا تصمیم کرتے ہیں اور ہر سنی مانتا ہے یہ بات یہ شیعوں نے شروع کیا ہے یہ مخالف میں اہل کے مخالف ہے کوئی سنی مخالف نہیں ہے اور جتنا اچھا کر کے سنی مولا علی کو مانتے ہیں اتنا شیعوں بھی اتنا نہیں مانتے ہیں وہ تو بہت دل کہتے ہیں وہ ابو بکر صدیق سے ڈرتے رہے عمر فالوق سے ڈرتے رہے انہوں نے ان کا دربادہ گراہ ہے وہ کچھ کار نہیں سکے یہ تحریف ہے اس لیے عمرت علی کو شاری سنی مانتے ہیں اور بلکل یہ مخالفانہ یہ شیعوں کا تحریف کا کار تھا دوسری بات یہ ہے ہمارے نعرے تین ہیں نعرے تکبیر نعرے انسالت نعرے حیدری اسی تکتیب سے لگائیں مولا علی کو جو دیا رب نے دیا ہے مولا علی کے بعد جو کہتا ہے وہ ہماری حضور کی طرف سے ان کے پاس آیا ہے اس لیے ان کو نکال دو اور مولا علی کو صرف رکھو یہ اچھا نہیں ہے آپ پہلے اللہ کا نام لیں نعرے تکبیر لگائیں اس کے بعد نعرے حیدری اس کے بعد بے شک ہیدری کہیں جتنا مدیہ کہیں ہم خوش ہیں ہمیں کوئی تکلیب نہیں ہم تو جتنا کہتے ہیں عرش بھی نیچے ہے مولا علی کی شان اسے بھی بلان دیں سمجھے لیکن یہ ہے کہ یہ شیعوں کی طرف سے ہے کہ جی سنی نہیں مانتے اور علماء کو یعنی وہ اسے سمجھتے ہیں کہ وہ دشمن ہے کوئی عالم سنی مولا علی کا دشمن نہیں ہے سنی سارے جو ہیں وہ مولا علی کے ماننے میں سب متفق ہیں اس لیے مہربانی کرتے اس بات کا خیار رکھیں یہ شیعوں کے محفل نہیں ہے اس لیے سننا کی محفل نہیں ماری اس نہ مطلبی نہیں نا بھئی آسی حبلی پیولا ذکر نہ کرا ہی کو کالتا نہیں ہے بھئی اے جو تو نہیں ہو سکنا بھئی جی تھے سنیاں نہیں بے کھل ہوئے لیکن سرکار مولا موش کی شان ذکر نہ ہوئے جو نہیں ہو سکنا سبھان اللہ